بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بائیس ماہی ہے اور اتوار کا دن ہے اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سپیشلی میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ وہ میرے بہن بھائی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے ہے انہوں نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کیونکہ گجرات جو ہے اس میں دو بہنیں جو سپین میں رہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ وہ آئی ہیں دس دن کے لیے پاکستان اور ان کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے بڑی بدردی سے قتل کیا گیا ہے ان کی ماں کے سامنے قتل کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے مسئلہ وہی رشتے کے تنازے والد تھا تو اس لیے میں یہ سارا واقعہ آپ کو بتاؤں گا واقعہ کیا ہوا تھا پولیس کیا کہتی ہے جو ساتھ میں پڑوسی ہے وہ کیا کہتی ہے بچیوں کو کیا بہانہ بنا کر پاکستان بلائے کیا اور پولیس جو ہے اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے سیٹویشن کیا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے سب سے پہلے جو ہے شروع میں بقیدہ وہ بہن بھائی یا آورسیز جو پاکستانیز ہیں ان سے میری درخواست ہے بقیدہ کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں سے چھوٹے بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں تو بھائی ان کا براٹ اپ اس معاشرے میں ہوا ہوتا ہے ان کا جو محول ہوتا ہے وہاں ایڈجیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو خدارہ یہ مت کریں کہ آپ وہاں پہ جو آپ کے بچے ہیں آپ یہ چاہیں پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اسی گجرات میں ایک سال پہلے دو بچیوں کا اور کا بھی ہوا تھا وہاں سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ان بچوں کی شادیاں جو ہیں پیچھے پاکستان میں اپنے کسی ایسے لڑکے یا لڑکی سے ہو جو پڑھا لکھا ہی نہ ہو کام پڑھا لکھا ہو ہماری یہ خواہش جو ہے وہ پھر ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے زندگی جانے کا باعث بنتی ہے اس میں یہ ہوا ہے والد کی خواہش تھی میری بچیوں کی شادی پاکستان میں ہو بچیاں نہیں کرنا چاہ رہی تھی بلایا گیا یہاں پر چچا نے قتل کر دیا واقعہ کیا آپ کو بتاتا ہوں تو خدارہ اس چیز کا بڑا خیار رکھیں پوچھ لیں اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے مرضی تو بھائی ادھر بھی بہت کچھ ہے اچھے پاکستانی رہتے ہیں شریف لوگ بھی وہاں بھی رہتے ہوں گے ان کے وہاں کوئی رشتہ کر دیں کچھ کر دیں بچے کی پسند پوچھ لیں یہ واقعہ بڑا احران کون ہے ماں کے سامنے جو ہے قتل ہوا ہے آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دو بہنیں تھیں یہ ان کے والد جو ہے محمد عباس یہ کئی دہائیاں پہلے سپین چلے گئے تھے سیٹل ہو گئے تھے دو بچیاں ہیں جی ایک کا نام انیسہ ہے دوسری کا نام عروج ہے ایک چوبیس سال کی ہے ایک بیس سال کی ہے اور یہ بچیاں جو ہے یہ والدین کے ساتھ وہاں سیٹل تھیں یہاں پیچھے پوری فیملی تھی نوتیا گاؤں ہے گجرات کا وہاں کے تھے یہ اور پھر یہ ہوا کہ جی جب ما شاء اللہ بچے بڑے ہو گئے تو پھر یہاں پہ جو مدود چچا تھا اور پھپی تھی ان کی خواہش تھی کہ جی ہماری بھتیجیاں جو ہے وہ ہماری بہویں بنے اور ساتھ میں ایک اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب یہ بہو بن جائیں گی تو ایزی ہو جائے گا کہ ہمارے بچوں کے وہاں سپانسر کے ذریعے ویزے لگ جائیں گے بہویں بھی آ جائیں گی اور بیٹوں کی زندگی بھی زبردست ہو جائے گی وہی ہوا بھائی سے پریشر دیا بھائی کو جو سپین میں بھائی تھا ابباس اسے کہا گیا کہ جی اپنی بچیوں کے رشتے ہمیں دیں اس نے پریشر میں آ کے بچیوں کے جو ہے رشتوں کے لیے ہاں کر دی ڈیرھ سال قبل جو ہے یہ دونوں بچیاں پاکستان آئیں ان بچیوں کے نکاح ہوئے اور نکاح ہونے کے بعد یہ تیپ آیا کہ یہ بچیاں واپس چلی جائیں گی ڈاکومنٹس تیار ہوں گے مقیدہ نکاح کی وہ شادی والی تصاویر بنائے گئی ڈاکومنٹس بنائے گئے اور پھر ان بچیوں کو واپس بھیج دیا گیا سپین اور جب سپین گئی تو کہا گیا کہ جی وہاں جا کر آپ پھر سپانسر کریں لڑکوں کو بلائیں اور کہیں کہ جی ہماری شادی ہو گئے تو ہمارے بچوں کا بھی مستقبل بن جائے گا شادی کی شادی بھی ہو جائے گی اور اور معاملات بھی بچوں کے سیدھے ہو جائیں گے تو بہرحال یہ بچیاں چلی گئیں لیکن کیونکہ بچیاں جب وہاں گئیں تو یہ بچیاں نہیں چاہتی تھی اپنے کزنز کے ساتھ رشتہ کرنا اور اس چیزوں کے حوالے سے ان بچیوں نے یہاں جو پاکستان میں ان کی رشتہ دار لڑکیاں تھی جو ان کی ہم عمر تھی انہیں بتایا ہوا تھا کہ بھائی یہ ہمارے کزنز ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں کم پڑھے لکھے ہیں ان کے مزاجوں میں ہمارے سے فرق ہے ان کے براؤٹ اپ میں فرق ہے ہم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں والد نے اور والدہ نے زبردستی یہاں لائے اور ہم نے نکاح کیا بارال جی بیچ میں کچھ ڈیڑھ ایک سال کا عرصہ گزر گیا اب ہو کیا رہا تھا کہ یہاں جو پھپی اور چچا تھے ان کی بار بار کاز جاتی تھیں پوچھتے تھے کہ بھائی بھائی کو پوچھتے تھے کہ یار اب باس بتاؤ تمہاری بیٹیوں نے وہ پیپرز کا کیا ہوا ہمارے بیٹے یہاں پر بیٹھو ہیں ان کو بھی سپین بھیجنا ہے کیا کرنا ہے پیپرز کیوں نہیں بنیں بارال جی نہ ہوا ایسا کچھ اب یہ ہوا دس روز کے لیے پہلے ان لڑکیوں کا جو بھائی ہے وہ بقیدہ انوالو ہے اس میں اس نے قتل میں وہ ساتھ شامل ہے ان لڑکیوں کا جو بھائی ہے وہ بھی جاتا تھا کہ ان لڑکیوں کی شادیاں ان بہنوں میری بہنوں کی شادیاں میرے پوپی کے بیٹے اور میرے چچا کے بیٹے سے وہ شامل ہے اور وہ بھی گرفتار ہوا ہوا ہے تو بارال جی بھائی صاحب وہ آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پورا پلان کیا ماں کے ذریعے ان بچیوں کی جو ماں ہے ازرہ بی بی نام ہے اس کا اس کو جی انہوں نے کہا کہ جی آپ ان بچیوں کو لے آئیں پاکستان تو اس نے کہا جی میں کیسے لے آئے تو انہوں نے کہا جی آپ کسی فنکشن کا مہانہ بنائیں کہ جی کوئی ایونٹ ہے کوئی فنکشن ہے فیملی میں جیسے ہوتی ہیں شادیاں وادیاں ویسے ہیں اور آپ ان کو پاکستان لیں اب بچیاں جو تھیں اروج اور انیسہ ان کو یہ پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے جب بات کی تو نے کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھئے گا پاکستان آپ چلے جائیں اگر آپ کو پسند نہ آئیں جو ریلیٹیوز جو آپ کے رشتہ دار لڑکے ہیں تو یہ آپ کی آزادی ہوگی آپ آزاد ہوں گی اگر آپ وہ ختم کرنا چاہیں رشتہ تو اس میں میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا بچیاں جمعے والے دن پاکستان جمعے سے ایک دو دن پہلے تین دن پہلے ہیں یہ غالبا اب تین دن پہلے جی یہ بچیاں پاکستان آئیں اپنی ماں کے ساتھ اور یہ صرف دس روز کے لئے پاکستان آئے تھی اب جب ظاہر ہے وہ آ گئی تو اپنے چچا کے گھر رہ رہی تھی چچا کے گھر رہتے ہوئے روز یہی بات ہوئی تھی کہ کیا ہوا بچوں کے پیپرز کا لڑکوں کے پیپرز کا کیا ہوا ابھی کیوں نہیں ہو رہا تو لڑکیوں کو یہ بتا تھا لڑکیوں نے جو ہے وہ رات میں کہیں جب ان کی اپنے چچا سے بات ہوئی تو اس نے واضح لڑکیوں نے کہہ دیا خوبی اور چچا کے سامنے کہ ہم تو پیپرز بھی اس لئے قانونی طور پر نہیں بنوارے کہ ہم آپ کے بیٹوں سے شادیاں نہیں کرنا چاہتی ہیں اور ہم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں پھر پھر کیا تھا یہ تو زیری بات ہے تیش آگئی غیرت آگئی سارے معاملات بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستانی مردوں کے تو بڑی غیرت آگئی ان کو اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل نہیں بہرحال انہوں نے بڑا پریچرائز کیا لڑکیوں کو تشدد بھی کیا ہمارا بھی صحیح جو بھی ہے جو آس پاس کے پڑوسی ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جھگڑا شرگڑا بہت ہوا جب جھگڑا ہوا تو آس پاس کے پڑوسی جو ہے وہ بیچ بیچاو کرانے کے لئے گئے تو انہوں نے پڑوسیوں کو کہا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے فیملی میٹر ہے آپ لوگ نہ آئیں تو پھر پڑوسیوں نے پولیس کو انفارم کیا کہ جی گھر میں لڑائی بھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں بچیوں پر تشدد کر رہے ہیں اور آپ لوگ پہنچیں بہرحال جب پولیس آئی جی پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی جب ہم گئے تو لڑکیوں کے گلے دبائے جا رہے تھے لڑکیوں کے گلے دبائے جا رہے تھے جب پولیس کو دیکھا گیا کہ جی پولیس پہنچ گیا یا کسی نے بتایا کہ پولیس باہر آ گئی ہے تو پھر جو چچا ہے ان لڑکیوں کے انہوں نے ڈائریکٹ فائر کر کے ان دونوں بچیوں کو عروج اور انیسا کو قتل کر دیا پولیس جب پہنچی تو یہ دونوں بچیاں قتل ہو چکی تھی اور جو ملزمان تھے وہ فرار ہو چکے تھے ان کی ماں جو ہے وہ بھی ساتھ تھی ماں نے پولیس کو یہ بتایا کہ جی بیٹیوں کو میں ان درندوں سے چھڑاتی رہی ہوں ان کے سامنے ہاتھ چھوڑتی رہی ہوں ان کے پاؤں پڑتی رہی ہوں انہوں نے مجھے زبردستی ایک کمرے میں بند کیا اس کے بعد میری بچیوں کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں ان پر تشدد دوتر اور پھر آہستہ آہستہ چیخوں کی آواز بند ہو گئی وہی ہوا جب گلہ دبایا ہوگا تو چیخوں کی آواز بند ہو گئی اور پھر اس کے بعد گولیاں چلنے کی آواز آئی ماں نے یہ پولیس کو بیان دیا ہے پھر اس کے بعد ماں ان میں مدعی نہیں بنی ہے اس فیار میں وجہ ریزنز اس ماں نے یہ بتائی ہے کہ جی مجھے یہ پتہ ہے کہ انفلوینشل ہیں یہ لوگ پاکستان میں مجھے انصاف نہیں ملے گا کتنی افسوس کی اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شور ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا اس لئے میں مدعی نہیں بنتی ہوں اس کیس میں پولیس مدعی بنی ہے پولیس نے اپنی مدعیت میں فیار کروائی ہے پھر اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ خود کاروائیاں بھی کی ہیں پھر پولیس نے چھاپل چھاپے مارے ہیں تو اب جو اطلاعات مجھے ملی ہیں اس کے مطابق اس کیس میں تقریباً چھے کے قریب جو ہے وہ ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے ان ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں ان لڑکیوں کا وہ سگا بھائی بھی شامل ہے جو اس سارے منصوبے میں اور سارے کل میں شامل تھا وہ بھی ہو گیا گرفتار اس کے علاوہ دونوں شوہر جو ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا ان بچیوں کا ایک پھوپی کا بیٹا ایک چچا کا بیٹا وہ دونوں گرفتار چچا ان میں گرفتار ہوا ہے دو مزید لوگ بھی جو ظاہری بات ان کے ریلیٹیوز ہیں جو اس گھر میں فیملی ممبر تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور پولیس کیری کے چار نام زاد ملزمان اس میں اور بھی ہیں جو وقوعہ کے وقت وہاں پر موجود تھے اور جنہوں نے بقیدہ فیزی کر لی اس سارے معاملے میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے یہ سارا جو ہے معاملہ یہاں پر اب جو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں مخبر نے خبر دی ہم جب پہنچے تو میں آپ کو واقعہ بتا چکا اور مقامی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لائے گیا تھا اور والد اور بھائی جو ان لڑکیوں کی اپنے کزنوں سے شادیاں کرنا چاہتے تھے لڑکیوں نے انکار کر دیا تھا سپانسرشیپ کا سارا معاملہ تھا لڑکیوں کو بلائیا گیا دس روز کے لیے پاکستان اور لڑکیوں نے اپنی جو ہم عمر بچیاں تھی ان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم اپنے ان کزنوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کے مزاج میں ان کے ماحول میں اور ان بہت ساری چیزوں میں فرق ہے مارال جی انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی دونوں بچیاں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گجرات میں پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ میں نے بھی رپورٹ کیا تھا دو بچیاں تھی وہ آئی ٹیم پاکستان اور اسی طرح ان کو قتل کر دیا گیا تھا ایک اور بچی جو ہے اس کا وہاں قتل ہوا وہی کہ جی کزن سے شادی کرو نہیں کرنا چاہ رہی تھی قتل کر دیا گیا مارال جی اللہ رحم کرے میرے تو کیونکہ اس پاکستانی سے آپ لوگ بہت زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں میں شکر گزار ہوں تو ہم خود بھی کیونکہ والدین ہیں تو میرا خالصہ یہ سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہر والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرادری پریشر رشتداری یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں بٹی یہ ہے کہ بچے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں پھر ان کا والد وبا سب کیا کرے گا جس کی دونوں بیٹیاں ان کی ماں بیٹیوں کو لے کر پاکستان آئی اور واپس خالی آج چاہ گی اور اکیلی جائے گا اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی پرحال جی اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا مناسر اس کے خلاف ساتھ نے کرنے والے کوئنے سنابود کرے اللہ ظالموں کو بڑیت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے کوشش کروں گا اس کیس کے بھی جتنے فالو آپ سنگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان ازنابود اللہ حافظ